اسلام علیکم ناظرین مطالبات مانے ہیں اس کے اوپر عمل ہو گیا تو پھر تو جماعت اسلامی کا یہ دھرنا جو ہے مستقل بنیادوں کے اوپر ختم ہو جائے گا لیکن اگر اس حوالے سے مطالبات نہ مانے گیا اور ان کے اوپر عمل درامت نہ ہوا تو پھر بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ یہ جو اتجاج کا سلسل ہے یہ ایک دفعہ پھر شروع ہو سکتا ہے تو یہ جماعت اسلامی نے اپنا اتجاج کن وجوہات کی بنیاد پر موخر کی ہے اس حوالے سے بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ابھی تک یہی بیانیاں سامنے آ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ مذاکرات سیاسی جماعتوں کے ساتھ نہیں کریں گے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ سیاسی جماعتیں بے اختیار ہیں ہم مذاکرات کریں گے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ نے بظاہر جو ہے وہ ریڈ لائن لگائی ہوئی ہے کہ نو مئی کے اندر جو لوگ ملوث ہیں اور کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی اوپر الزام ہے کہ وہ نو مئی کے جو واقعات تھے اس کے اندر بڑا راست ملوث تھ اور جو بانی چیرمن تحریک انصاف ہیں وہ نو مئی کے جو حملے تھے اور جو کچھ ہوا اس کے ماسٹر مائنڈ ہے تو اس لیے بظاہر ابھی تک جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بات چیت یا مذاکرات کی اوپر جو ہے ہمیں ایک ڈیڈ لاک نظر آ رہا ہے کیا یہ ڈیڈ لاک ختم ہو سکے گا اگر پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف ملنا ہے تو کیسے ملے گا اس پر بھی بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دفعہ پھر ہ ہم دیکھتے ہیں کہ آرمی چیف اور چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کی توسیق کی خبریں جو ہے وہ زیر گردش ہیں کیا واقعی یہ توسیق کی جو خبریں آ رہی ہیں اس کے اندر کوئی حقیقت ہے یا پھر یہ ایک بے بنیاز پروپیگنڈ ہے اس کے پر بھی بات کریں گے اس کے علاوہ بھی کچھ اہم ایشیوز پر تفصیل سے بات کریں گے اور اس کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر ریتاو رحمان صاحب آپ نائب امیر ہیں جماعت اسلامی کے بہت شک تو ابھی یہ بتائیں کہ ابھی فیلال جماعت اسلامی نے اس اتجاج کو مخر کر دی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب تک حکومت کی طرف سے یقین دہانی کروائی گی ہے اگر مطالبات کی اوپر عمل درامت ہو گیا جس کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ کام کریں گے ہم یہ مطالبات تسلیم کریں گے پھر ہم مستقل طور پر درنا ختم ہو جائے گا فیلال یہ مخر ہے اور اس چیز کے امکانات ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ حکومت جن مطالبات کی اوپر رضا مند ہوئی ہے شاید اس کے اوپر عمل درامت نہ ہو سکے اس وجہ سے آپ نے اس کو مخر کیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ بالکل آپ نے درست فرمایا اور درست بات کی کہ ہمارے مطالبات اگر منظور نہ ہوئے اور اس پر عمل درامت نہیں ہوا جس طرح وعدہ ہوا ہے تو ہم نے تو ان کے سامنے کہا وہ ٹیم جو تشریف لائے تھے وزراء کرام تو ہم نے ان سے کہا کہ یہ ہم دیکھیں گے آپ کے اقدامات کو اگر نہیں ہوا تو ہم نے مؤخر کیا ہے اور مؤخر صرف دھرنے کو کیا ہے باقی جو پورے ملک میں ہمارے جلسوں کا اور ہمارا ایک موبلائزیشن پبلک کا وہ تو جادری رہے گا آج جو ہے میں ابھی وہاں سے آ رہا ہوں ایک بہت بڑا جلسہ تھا کل جو ہے وہ لاہور میں ہے بہت بڑا جلسہ اس طرح بارہ تاریخ کو پشاور میں ہے سولہ کو ملتان میں ہے تو یہ تحریک تو ہماری جاری رہے گی ان مسائل کے لیے بھی اور ویسے بھی جو ہمارا ایک براڈ ایجنڈا ہے وہ تو آئین اور قانون اور دستور کی عملداری کا ہے وہ جاری رہے گا لیکن یہ امیجیٹ مسائل جو عوام کو تھے اور آپ لوگ دیکھ رہے تھے سب جو بجلی کے بلو کی صورت میں تھا آئی پی پیس کی صورت میں تھا اس پہ ایک اویرنس بڑی لوگ جو ہے وہ ایجوکیٹ ہوئے اور عملا اس معاہدے میں انہوں نے یہ وعدہ کیا بلکہ یہ جو خبریں آ رہی ہیں اس میں تو یہ ہے کہ کچھ آئی پی پیس کو انہوں نے کلوز کرنے اور ان کے جو اس میں ایک با اختیار قسم کی ٹاسک فورس بنا دی گئی ہے جس نے تیس دن انہوں کے اندر آپ کو نتائج دینے بلکل ایسا ہی ہے ایک با اختیار ٹاسک فورس اس کی ٹی او آرز بھی وہاں پر ڈیفائن ہوئے ہیں اور کام جو ہے وہ بھی ڈیفائن ہے ان کے جو وعدے ہیں وہ بھی ہیں اس میں جو آئی پی پیس کا ری وزٹ کرنے والا معاملہ ہے تو سپیسیفکلی ہم نے یہ لکھوایا ہے وہ اس گریمنٹ کا پارٹ ہے کہ یہ جو کچھ اس میں ہمیں کچھ ریلیف ملے گا تو اس کو ہم کنورٹ کریں گے عوام کو بجلی کے بلو میں صحیح تاکہ وہ بجل بجلی کی جو لاغت ہے وہ کم ہو جائے یہ ہم نے سپیسیفکلی کیوں کہ جب سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ تو یہ ہے فی یونٹ لاغت کم اس طرح ہم نے یہ جو انتظامی اخراجات ہے مراعاتیاتہ طبقے کا تو وہ اس ایگریمنٹ میں بالکل الفاظ اس کے یہ ہیں کہ یہ جو فری بجلی کے یونٹس ہیں یہ ختم کیے جائیں گے اس پر غور درامت کی غور کی بات بھی نہیں ہے الفاظ یہ ہیں کہ ان کو ختم کیا جائے گا تو اس کو حکومت نے اس مطالبے کو تسلیم کیا بالکل وہ لکھا ہوا ہے البتہ تیرہ سو س اسی گاڑی کے استعمال کے بارے میں نے کہا کہ اس پر اس پر ہم غور کریں گے اور سوچ کریں گے اور عمل درامت کی طرف جو ہے پیشرفت کریں گے لیکن جو فری یونٹس ملتے ہیں بجلی کے وہ تو سپیسیفکلی اس کا جو درافٹ میں الفاظ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو ختم کیا جائے گا فری یونٹس تو بہت سارے لوگوں کو ملتے ہیں بہت سارے افسران کو ملتے ہیں یہ سب لکھا ہوا الفاظ اس میں یہ ہے کہ جو انتظامی مشینری کے لوگ ہیں جو بیروکریسی میں ہیں وہ ختم کیے جائیں گے اس طریقے سے یہ جو لینڈلوڈز کا مسئلہ ہے بہت بڑی ایچیومنٹ میں جو سمجھتا ہوں جو فیوڈلز ہے ان کو کسی نے ٹیکس نیٹورک میں نہیں لیا تھا وہ بغیدہ بہت عرصے کے بعد یعنی میرے خیال میں بلکہ ہوا ہی نہیں ہے پہلے سے جو بڑے بڑے لینڈلوڈز ہیں اور میں یہاں یہ بات کروں کہ یہ جو بیس ایکڑ اور پچیس ایکڑ تک ہم یہ بات نہیں کرتے ان بے چوروں کا یہ مسئلہ نہیں ہے وہ تو خود جو ہے ان کے لیے تو ہم تو ان لینڈلوڈز کی بات کرتے ہیں جو بہت بڑی جاگیروں کے مالک ہیں ان کو آپ کیسے ٹیکس نیٹورک میں نہیں لاتے اور یہ جو تنخوادار طبقہ ہے سللہ رائز گروپ ہے اس پہ بھی ہم نے بات کی کہ وہ جو سلیبز ہیں اور وہ جو ٹیکس کا سسٹم ہے وہ بھی انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ اس کو ہم ری ویزٹ کریں گے اور ری ویویو کریں گے اور ٹائم ہمیں ملائے تو ہم نے ان کے سامنے کہا کہ یہ اگر ہو گئے تو ٹھیک ہے نہیں ہوا تو ہم اوپن ہیں یہ مؤخر ہے صرف یہ ختم نہیں ہے عمل درامت ہوا تو ٹھیک ہے ورن ہم پھر روڈ پہ ہوں گے ہم پھر سڑکو پہ ہوں گے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو فری کی بجلی استعمال کر رہے تھے یا ان کو فری یونٹس ملتے تھے اب حکومت نے آپ کو یقین دہانی تو کروائی ہے لیکن ایسا ہوا نہیں ہم نے ماضی کے اندر مطلب اس طرح سے چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی کہ اس حکومت نے ایکشن لیا ہو اور یہ جو اتنا زیادہ مستفید ہوتے تھے ان کے خلافے اس حکومت نے ایکشن لیا ہو اور یہ جو اتنا زیادہ مستفید ہوتے تھے ان کے خلافے پوچھ سکتا ہے دیکھ سکتا ہے ویزیبل اقدامات ہو تو عوام کے سامنے بھی آئیں گے ہمارے سامنے بھی آئیں گے یہ بہت بڑے ان کے ذمہ دار افراد کی ٹیم تھی اور ذمہ دار افراد نے نہ صرف تحریری بلکہ پورے ہمارے درنے کے لاکھوں لوگوں کے سامنے یہ وعدہ کیا تو ہم امید کرتے حسن زن رکھتے ہیں کہ وہ ان پر انشاءاللہ ملدرامت کریں گے نہیں کریں گے تو ہم انشاءاللہ پھر عوام کے مسائل کے لیے جب جماعت اسلامی نے حکومتی ن مہندوں کے سامنے مطالبہ رکھا نہ کہ پاکستان کے اندر بجلی بہت مہنگی ہے اور ایک عام آدمی شدی طریقے سے برائے راست متاثر ہو رہا ہے تو اس کے اوپر حکومت نے یہ کہا آپ سے کہ مہینہ ڈیڑھ مہینہ لگے گا آپ کو ریلیف نظر آئے گا بجلی کے بلوں کے اندر کمی نظر آئے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی کچھ مجبوریوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم کوشش کریں گے یہ کیا بات ہے یہ تو ایک آئی ایم ایف کا ج کچھ کمپلشنز کی بات کی کچھ وقت لینے کی بات کی جو ایک انہوں کے نگاہ میں اور ان کے نظر میں آئی ایم ایف کی خصوصاً ریفرنس سے انہوں نے بات کی تو ہم نے دیکھیں ہمارا مقصد جو تھا وہ مسئلے کا حل ہے اتنا انتظار لوگوں نے کیا ہے اگر آپ کو یہ اقدامات میں کچھ وقت لگتا ہے تو لگا لیں ہمیں مسئلے کا حل چاہیے چاہے اس میں فورٹی فائف ڈیز لگے چاہے اس میں تھرٹی ڈیز لگے لیکن ہمیں کچھ ویزیبل اقدامات نظر آنے چاہیے ہمارے بس میں یہ تھا کہ جو جو ہماری مذاکراتی کمیٹی نے باتیں کی اور جو اپنا مسئلہ بھی بیان کی اور مسئلے کا حل بھی بیان کیا حکومتی ایکسپرٹ ٹیم نے ان کے ساتھ اتفاق کیا چیک کہ بلکل جو لوگ آپ جو آپ سوچ رہے ہیں وہ ہم بھی سوچ رہے ہیں یہ واقعی جنون پرابلم سے اور مسائل ہیں لیکن آگے پھر ہوگا کیا تو اس کے لیے باقیدہ ریٹن ایگریمنٹ صحیح وربل جو سارے ذمہ دار تھے حکومت کے وہ لاکھوں لوگ دیا ہے صرف اور وقت دیا ہے اور موخر کا لفظ ہم نے استعمال کیا ہے ہم نے اس کو ختم کرنے کا لفظ موخر کا جب آپ نے فیصلہ کیا تو اس کا مطلب یہی تھا کہ کسی نہ کسی جگہ کی اوپر ایک confusion تھی ابحام تھا ایک غیر یقینی صورتحال سے آپ بھی دو چار تھے کہ پتہ نہیں حکومت نے جو کہا ہے اس کے اوپر وہ عمل درامت کو یقینی بنائے گی یا نہیں بنائے گی بس ہم تو اچھی امید رکھتے ہیں لیکن جو possibility اور امکان ہے نہ ہونے کا جس طرح possibility اور امکان ہے ہونے کا تو ہم نے ان کو وقت دیا time دیا بالکل دیکھیں ہم جو ہے بعض لوگ جو ہے وہ temporary اور short terms کیلئے کچھ short gains کیلئے کچھ لوگ politics کرتے ہیں وہ میرے خیال میں ہمارا نکتہ نظر وہ نہیں ہے کہ clash ہو جائے کچھ میڈیا میں news بن جائے کچھ گرفتاریاں ہو جائے اس میں ہم کہیں کہ ہم نے ہمیں peaceful طریقے سے demonstrate کرنا ہے اور آپ نے یہ دیکھا کہ یہ جو دو ہفتوں کا دورانیہ تھا اس دو ہفتے میں بڑا peaceful charge ہمارا crowd تھا crowd ہمارا بالکل charge تھا اور بڑے پرجوش لوگ تھے لیکن ہم نے یہ ثابت کیا جماعت اسلامی نے کہ ایک گملہ نہیں ٹوٹا کوئی کسی کو تکلیف نہیں ہوئی ہماری خواتین آج بھی جلسے میں شریک تھے اور اس دن بھی بہجاب بہیا خواتین لیکن بالکل ایک peaceful طریقے سے پورمن طریقے سے لوگوں کو راستہ دیا لوگوں کو اکاموڈیٹ کیا تو اس طریقے سے ہمارا مقصد جو ہے یہاں پر اپنا ایک جو democratic right ہے جو constitutional right ہے demonstration کا دھرنے کا مطالبے کا وہ ہم نے استعمال کیا اور دو ہفتے اور اس میں ہم نے سالمیت پاکستان کی بات کی استحقام پاکستان کی بات اور اس کے دوران اگر آپ تقاریر سنیں ہمارے امیر جماعت حافظ نئیم اور امان صاحب نے ہر دن جو تکلیر کی ہے اس میں اس issue کے ساتھ ساتھ پاکستان کے genuine issues کا احاطہ کیا ہے پاکستان کو بچانے کیلئے اور استحقام کیلئے جو اصل way out ہے وہ بیان کیا ہے اور ایک لحاظ سے educate کیا ہے اور اپنا ایک input دیا ہے اور vision دیا ہے پوری قوم کو بظاہر جس طرح سے حکومت نے آپ کے مطالبات تسلیم کی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی جماعت انفرادی حیثیت کے اندر اتنے بڑے مطالبات کی اوپر حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہیں کر سکتی تو آپ کو کسی نے کسی جگہ سے کوئی مدد سپورٹ حمایت مل رہی تھی وہ کون سے نہ سکتی دیکھیں مدد کا تو آپ دیکھیں کہ روزانہ ہمارے ہاں donation collection ہوتی تھی روزانہ جلسے میں باقیدہ میں اخراجات کی بات نہیں کر رہا یہ بھی لوگ کہتے ہیں نا یہ بھی تو ہم نے سنا کہ آپ کو کون financial support کر رہا ہے بلکل صحیح ہے کل بھی آج بھی ہر دن خواتین نے اپنا زیور دیا نیم اور رحمان صاحب کا جو اینک تھا وہ ایک کرول دس لاکھ روپے میں عامر چیما صاحب ہے میں نام بتاؤں سرگودہ کے اس نے لیا ایک کروڑ دس لاکھ روپے میں حافظ نیم اور رحمان صاحب کی اینک خریدی گئی کل جو ہے بچی ایک آئی تھی تو وہ چھوٹے پٹس جو ہے بلیہ تھی اس کے پاس جو لوگ بلعموم بچے محبت کرتے پیار کرتے وہ لاکھیں انہوں نے دیا کہ میرے پاس تو یہ قیمتی سرمایہ ہے میں اس فرن میں جانا چاہتا ہوں حالکہ اس طرح کے جنوروں کے ساتھ آپ کی بڑی آمانگی ہوتی ہے بڑی دل لگی ہوتی ہے اور آپ ان کو علاق نہیں کرتے تو وہ اسی مجلس میں بیٹے ہوئی ایک شخص نے دو لاکھ روپے اس کی قیمت لگائی اور وہ بلیہ اس بچی کو واپس کرتے اور یہ پیسہ آپ کہاں پر استعمال ہوتا ہے اور یہ پیسہ اس درنے میں جتنے خراجات ہوئے ہیں یہ لوگوں کو کھانا ملا ہے لوگوں کے خراجات ہیں یہ ساؤنڈ سسٹم ہے یہ پورا ہمارا پورا سسٹم اس پر چل رہا ہے تو جب یہ ہمارا یہ سسٹم ہے اور دوسری طرف جو آپ اشارہ کر رہے ہیں تو سوال تو یہ ہے کہ حافظ نے مرامان صاحب کراچی میں میرشپ جیت چکے اگر کوئی اس طرح سپورٹ ہو دی تو میرشپ کیوں نہیں ملی ان کو ہمیں جو ہے صوبائی اسمگلی میں ٹھیک ہے حافظ صاحب نے اپنی سیٹ چھوڑ دی 47 پہ نہیں لی لیکن میں آپ کو بتاؤ ہمارے ساتھیوں کے ساتھ فارم 45 کے اوپر جیتے ہوئے صوبائی اسمگلی کی سیٹیں ہیں اس وقت بھی وہ ہمیں کیوں نہیں دی گئی کیوں ایم کیوں کو دی گئی آپ کے ساتھ بھی ہاتھ ہو گئی تو یہ تو ویسے اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو صرف عوام کی بات کرنی ہے لوگ جو بھی کہیں عوام کی بات کرنی ہے ہمارے کے پی میں سیٹس ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں یہ بتائیے گا کہ درنا آپ نے موخر کر دیا لیکن اس کے ساتھ ابھی آپ نے کہا کہ ہمارے مختلف شہروں کے اندر جو جلسیں ہیں نا وہ جاری رہیں گے تو ان جلسوں کا ایجنڈا اور مقصد کیا ہے ان جلسوں کا یہ ایجنڈا ہے کہ یہ جو کچھ ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے اوپر جو ہے ایک عوامی دباؤ برقرار رکھا جائے اویرنس بھی ہو دباؤ بھی ہو ہر جگہ یہ مسئلہ جو ہے وہ پہنچے اور اس کے علاوہ پھر ہمارے میری جماعت نے یہ بھی ایک براڈ ہمیں ٹاسک دیا ہے تنظیم کو کہ چودہ اگست سے آنورڈ ہم رابط عوام مہم شروع کریں گے ایک ایک گلی تک ایک ایک کوچے تک ایک ایک نوجوان تک طالب علم تک ہر طبقے کے لوگوں تک پہنچیں گے کہ پاکستان کا تحفظ استحکام وہ یہ مصنوعی بیانات سے نہیں ہے وہ آئین کی عملداری سے وہ دستور کی عملداری سے وہ حقیق اقدام ہر ایک کا دائر اختیار جو ہے وہ فکسٹ ہے آئین کے اندر اس دائر اختیار میں کوئی رہے گا تو ملک بچے گا چلیں آپ کا جواب آگیا ہے جی ناظرین اس وقت پرگرام میں امارتحات شامل ہوئے اقبال خان جو کہ امین نئے پاکستان تحریک انصاف سے وابستے ہیں اقبال خان صاحب بہت شکریہ آپ کو آپ کا آپ کو آواز آ رہی ہے جی جی بالکل بہت بہت مہربانی خوش و سلامت رہو جی آواز آ رہی ہے اچھا یہ بتائیے گا کہ بانی چیرمن پی ٹی آئی نے صحفیوں کے ساتھ غیر رسمی گفتگو کی اور انہوں نے ایک دفعہ پھر کہا کہ میں نے کہا تھا کہ جب یہ مجھے پکڑیں تو آپ نے جی ایچ کیو کے باہر پرامن احتجاج کرنا ہے اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر زلفکار علی بھٹو صاحب کو فانسی دے گی نواز شریف صاحب اور بین زیر بھٹو صاحبہ کی حکومت ختم کی گئی لیکن ان جماعتوں نے جی ایچ کیو کے باہر جا کر احتجاج نہیں کیا تو پاکستان تحریک انصاف کے جو سینئر رہ نمائے ہیں انہوں نے کیوں فیصلہ کیا تھا کہ اگر بانی چیرمن پی ٹی آئی کو گرفتار کیا گیا تو یہ جو احتجاج ہے یہ جی ایچ کیو کے باہر ہوگا اور آپ کے نزدیک یہ اگر آپ نے اس طریقے سے احتجاج کیا تو کیا وہ سنگین غلطی ثابت ہوئی یا آپ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ جو ہم نے فیصلہ کیا تھا وہ درست فیصلہ تھا اور ہم آج بھی اس کے اوپر قائم ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سلسل لیاکتل خان سے شروع ہے اور عمران خان تک پہنچ گیا ہے یہ ایک بندے کی بات نہیں ہے یہاں پہ جس لی بھی عوام کی آواز اٹھائی ہے یا ملکی حقیقی آزادی کی بات کی ہے ان کے ساتھ یہ ہی ہوا ہے پہت رہی جس کے سامنے احتجاج کی وہ عمران خان نے نہیں عمران خان تو جیل میں تھا اس نے کہاں سے اس کو نہ تو قائدین کا یہ پیصلہ تھا یہ ریزرسٹنس تھا یہ عدالت میں گس کے عمران خان کو پکڑ رہے تھے وہاں پہ عدالتی شیشے توڑ رہے تھے تو میں تو نہیں سمجھا کہ یہ وائلیشن جو ہے یا یہ جو عوام کو بڑھکانے والی حرکتیں ہیں یہ تو عمران ہی کر رہے ہیں یہ تو وہ لوگ کر رہے ہیں جو ان کی سلسلہ دیاکتی خان سے شروع ہے اور آپ تک جاری ہے یہی لوگ یہی سب کچھ کر رہے ہیں نہ تو ہم نے کسی کو جیس کے سامنے احتجاج پہ مجبور کیا نہ اس میں قائدین ہیں نہیں پورا امن احتجاج کی کال کو انہوں نے خود دی تھی انہوں نے خود اس چیز کو تسلیم کیا اور وہ اپنے فیصلے کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ امن احتجاج ہم آج بھی کر رہے ہیں ثوابی میں ہوا ہے وہاں پہ جلسی کے صورت میں ہوا ہے لیکن یہ باتیں جو پارٹی کو بدنام یا قائدین کو بدنام کرنے والی باتیں ہیں یہ ملک بھی ہمارا ہے یہ فوج بھی ہمارا ہے اور یہ اطاری بھی ہمارے ہیں اور ان کی حقیقی آزادی کیلئے ہم سب کچھ کر رہے ہیں لیکن جو لوگ امریکہ کے کہنے پہ یہاں پہ رجیم چینج کرتے ہیں یہاں پہ لوگوں کی جو حقوقیں اس کو سلب کرنے کیلئے پارلیمنٹ کو مفلوج بناتے ہیں یہاں پہ عدلیہ کی حکم عدولی کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ملک ہم نے فوجی مہنجوئی سے حاصل نہیں کیا یہ انیس سو سنتالیس میں قادی آزم رحمت اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں نے حاصل کیا ہے یہ آزاد جمہوری پاکستان ہے ریاست ہے اس میں اگر آئین نہیں ہے اس میں اگر قانون نہیں ہے اس میں اگر پارلیمنٹ کی بھی توقیری ہے اس میں اگر عدلیہ کی بھی توقیری ہے یہاں کے عوام کی منڈیٹ کی توہین کیا جا رہا ہے اس کو نہیں بانا جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ خان ادھر سے جیل سے کس طرح یہ لوگوں کو فورس کر رہا ہے یہ نو مئی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں نو مئی سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو آپ لوگ جائیے گا اور جی ایچ کیوں کے باہر پر امن اتجاج کی جئے گا یہ تب کی بات ہے یہ دیکھیں مجھے تو اس کا بالکل پتہ نہیں ہے کہ خان نے ہمیں ہمارے میں انیس سو چیانمے سے امران خان کا سپائی ہوئے اکتیس بارہ چیانمے میں محلی پیری میمبرشپ ہوئی ہے خان کے ساتھ اور اب تک جتنی بھی ہماری میٹنگ ہوئے ہیں اس میں کبھی بھی انہوں نے فورس کے خلاف ایک بات بھی نہیں کی اور نہ ہمیں فورس کیا ہے خان نے ہر دفعہ کہا ہے کہ مضبوط فوج ملک کی سالمیت نہیں نہیں میں فوج کے خلاف سے بات نہیں کر رہا میں صرف پور امن اتجاج کی بات کر رہا ہوں دیکھو اگر پور امن اتجاج خان نے کال دی ہے تو مجھے تو علم نہیں ہے اگر اس وقت یا ملک میں ان کی بھی توقیری ہو یا عدلیہ کی بھی توقیری ہو یا خان کے ساتھ کچھ ہوا تو اس ملک میں ہر جگہ پہ ہمیں اتجاج کریں گے ایک جگہ بھی نہیں ہاتھ پہ گا پہ کریں گے اور امن اتجاج کریں یہ بتائیے گا کہ کچھ دن قبل جو ہے وہ ایک بیان آیا اور اس کے اندر بانی چیرمن پی ٹی آئی نے اڈیالا جیل کے اندر اسحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہ ہم جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات باتچیت کرنا چاہتے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ مذاکرات کے لیے اپنا نمہندہ جو ہے اس کو پیش کرے اور کسی کے ذمہ یہ کام لگایا جائے کہ وہ فوج کی نمہندگی کرے گا تو اس کی اوپر فوج کی طرف سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی رد عمل دیا گیا آپ کو کوئی ابتدا ہوئی ہے ابھی تک ان کی طرف سے بلکل ریڈ لائن ہے کراس ہے اور کوئی باتچیت نہیں ہے دیکھو اس دن اس نے کہا تھا کہ نو مائی کی فوڈیج لے آئے وہاں پہ دیکھیں پیٹھی آئی کے قائدین کی نشانتے ہی کرے اگر اس میں ہمارے فوڈیج شامل ہے جو یہ کہہ رہے ہیں تو ہم اس کو پارٹی سے بھی نکالیں گے اور ان کو پنشمنٹ بھی حکومت کی مرضی ہے کہ ان کو دینا چاہے تو دے سکتے ہیں لیکن اس پہ ہم اگر ہوا ثابت ہوا تو اس پہ ہم معافی بھی مانگیں گے نویسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھنا ہمارے ڈیمانڈ ہے ہمارے ڈیمانڈ حقیقی آزادی اور ملک میں آئین و قانون کی حکمرانی ہے ہم کسی بھی ایسے عمل کا عصہ نہیں بنیں گے جس سے ان لوگوں کی تحریک جو چلی آ رہی ہے حقیقی آزادی کو اس کو نقصان پہنچے اچھا جیسے بھی آپ نے کہا کہ آپ نہیں بیٹھیں گے تو کیا آپ پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ مذاکرات یا باتچیت کے لیے تیار ہیں دیکھو ان کے لیے تو پہلے بھی ہم نے اسمبلی کے فلور پہ مرحیب نے کہا تھا کہ پہلے امران کو ریلیس کرو اس کے بعد ہم بیٹھیں گے اچھا ایک سیکنڈ پلیز میری بات سنیے جیسے ابھی آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا تھا کہ پہلے بانی چیرمن کو ریلیس کرو بانی چیرمن پی ٹی آئی کو ریلیس جو ہے وہ حکومت نے کرنا ہے یا عدالتوں کا کام ہے وہ کریں گے اس کے اندر حکومت کیا کر سکتی ہے تو چھے ججوں نے جو وہاں پہ احتجاج کیا کہ ہمیں دم کیا مل رہی ہے تو مجھے بتا ہے کہ دم کیا آپ لوگ دے رہے ہیں یا جماعت اسلامی والے دے رہے ہیں یا شعبہ شریف دے رہے ہیں یہ کون دے رہے ہیں آپ کو پتہ ہے اس کا ذرا یہ بات ریپیٹ کیجئے گا پلیز بات یہ ہے کہ جو وہاں پہ احتجاج کیلئے آئے تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے بچوں کو ہم ہمیں دم کیا مل رہی ہے ہم غیر محفوظ ہیں اور ہم وہ جو میرٹ پہ پیس لے وہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں ترٹس ہے وہ ترٹس کون دے رہے تھے چلے یہ آپ آئی کورٹ کے ججز کے خط کا ذکر کر رہے ہیں اس کے اوپر تو جوڈیشل کمیشن ہے وہ تو چیزیں سامنے آئیں گی تحقیقات ہوں گی لیکن اسی صورتیال کے اندر اگر عدالتیں اتنی بے باس ہیں تو پھر مختلف کیسز کے اندر تحریک انصاف اور بانی چیرمن پی ٹی آئی کو ریلیف کیسے مل جاتے ہیں تو دیکھیں جب تک عدل یا عدل یا آزاد نہیں ہوگی جب تک پارلیمنٹ خود مختار نہیں ہوگا جب تک عوامی میں انڈیٹ تسلیم نہیں کیا جائے گا تو ملک میں جمہوریت کیسے آئی گی تو مجھے بتاؤ کہ ہمیں تو مجبور کیا جا رہا ہے ملگی رہتی جاجوں پہ یہاں پہ ملگی درنوں پہ مجبور کیا جا رہا ہے کیونکہ ہم تو امید لے بیٹے ہیں ہم سے انتخابی نشان لیا گیا ہم نے مانا ہم نے حکم اسمبلی توڑی بحال کی گئی ہم نے مانا ہم نے کونٹنگ کی ہم نے ہر دفع عدلیہ کا پیسلہ تسلیم کیا لیکن مجھے بتائے کہ چودہ مئی کو جب چیپ جسٹس کا پیسلہ آیا کہ آپ دو صوبوں میں الیکشن کروائے کسی نے مانا اس کے خلاف تو انہوں نے اسمبلی کے پلور پہ تقاریر کی ان کی توہینہ میں اس تقاریر اب بھی موجود ہے تو لہٰذا یہ سب ریکارڈ پہ ہے کہ ان کے حق میں جو پیسلہ آتا ہے مانتے ہیں جو ان کے مخالب میں آتے وہ نہیں مانتے اس ملک میں چار آقائیاں ہیں اس ملک میں چار آقائیاں ہیں جب پارلیمنٹ خود مختار ہوگا جب وزیراعظم خود مختار ہوگا جب عدلیہ خود مختار ہوگی اور جب عوام کی اوٹ کا منڈیٹ تسلیم کیا جائے گا تب اس ملک میں جمہوریت ہوگی ورنہ یہ لوگ مارشلہ لگائے یہ جو سیول مارشلہ ہے اس کو ختم کر کے پول مارشلہ لگائے اسے وہ بہتر ہوگا یہ بتائیے گا دیتی ہے کہ پاکستان کے اندر نہ کوئی عبوری سیٹ اپ آنے والے ہیں اگر کوئی عبوری سیٹ اپ بنتا ہے تو کیا وہ پاکستان تحریک اعنصاف کیلئے قابل قبول ہوگا دیکھیں اگر بانیچی ارمین یہ سارے پراسز میں آن بورڈ ہوگا تو بالکل اگر وہ نہیں ہوگا اور یہ خود پیسلا کرے ان کا کوئی بھی پیسلا ہمیں قابل قبول نہیں ہے یہ سارے مفاد پرس یہ اپنے مفادات کیلئے اسمبلی کے فلور بھی استعمال کرتے ہیں وہاں پہ قانون سازی بھی اپنے مفادات کیلئے کرتے ہیں وہاں حکومت بھی اپنے مفادات کیلئے کرتے ہیں عوامی عوام کا تو خیال ہی نہیں ہے ان کو اگر عوام کا خیال ہوتا تو سولہ مہینے جو انہوں نے رجیم چینج کے بعد حکومت کی تو چلے اگر ہم مان لیتے ہیں کہ رجیم چینج انہوں نے اس لیے کیا کہ اچھی حکومت لائے اچھے لوگ لائے تاکہ ڈیلیور کر سکے لیکن سولہ مہینے کی ریہیسل کے بعد نتائج کے بعد ان کو تو پتہ چل گیا کہ مہنگائی کہاں پہ پہنچ گئی ملک میں پولیٹیکل سٹیبلیٹی ختم ہو گئی لائن آرڈر کی ایشو آ گئے مہنگائی آسمان تک پہنچ گئی تو اس کے بعد اغوا برہ بیان کیوں ہوا وہاں پہ گروں پہ چاپی کیوں پڑے وہاں پہ قائدین تحریک انصاف کو کیوں گریفتار کیا گیا یہ عمل جو چلا ہے اس سے صاحب ظاہر ہوتا ہے کہ اس ملک میں محسوس لوگ وہ لانا چاہتے تاکہ دین وسائل پہ بھی وہ قابض رہے اپنے مرضی کی حکومت بھی کرے اسمبلی کے فلور بھی استعمال ہو وزیراعظم بھی ان کا ہو اور ان کے پیسلے بھی جو چاہے ان سے وہ پیسلے بھی کروائے یہ بتائیے گا کچھ عرصہ قبل میں خود اڈیالہ جیل کے اندر موجود تھا تو بانی چیرمن پیٹی آئی نے میرے سامنے کہا انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی اور ایمکی ایم کے ساتھ کبھی باتچیت یا مذاکرات نہیں کریں گے کیونکہ یہ بلکل بے اختیار سیاسی جماعتیں ہیں تو ابھی یہ بتائیں کہ محمود خان اچھک زہی صاحب کو آپ نے اپنا نمہندہ جو ہے وہ مقرر کیا ہوئے باتچیت کے لیے تو کیا اب ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات یا باتچیت کے دروازے آپ نے کھول دی ہیں یا ابھی تک یہ بے اختیار ہے اور ان کے ساتھ کوئی باتچیت نہیں کی جائے گی دیکھیں میں خود خان سے ملا ہوں چھبیسوں رمضان میں اور انہوں نے مجھے ہدایت دی ہے کہ تین پارٹیاں جو آپ نے نام لی ہے اس کے ساتھ کسی بھی ایشو پہ نہیں بیٹھنا ہے لیکن باقی پارٹیاں اگر ریگنگ پہ کوئی احتجاج میں آتی ہے وہاں پہ آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو کوئی عرض نہیں باقی کسی ایشو پہ دوسری پارٹیوں کے ساتھ کوئی اتحار نہیں اور نہ ہم پہلے بیٹھتے تھے نہ آپ بیٹھیں گے صحیح چلیں بہت شکریہ آپ کا ڈکٹر طاہر احمان صاحب یہ گفتگو تو آپ نے سنی یہ بتائیے گا کہ گزشتہ دنوں جب آپ کا احتجاج درنا چل رہا تھا مری روڈ کی اوپر تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سینئر آنما تھے وہ بھی کچھ گیا بلکہ شویب شہین صاحب تو وہاں پہ خطاب کر رہے تھے تقریر کر رہے تھے انہوں نے اچانے سے تقریر جو ہے وہاں پہ ہی چھوڑی موٹسیکل کے اوپر بیٹھے اور وہاں سے فرار ہو گئے کیونکہ ان کو یہ لگتا تھا کہ پولیس آگی ہے اور ان کو گرفتار کیا جائے گا تو یہ بتائیے گا کہ آپ کے اوپر بھی کوئی دباؤ یا کوئی پریشر تھا کہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اپنے دھرنے میں نہیں آنے دینا اور یہاں پہ ان کے خطاب نہیں کروانے ہم تو جی پریشر جو ہے عوام کے حقوق کے راستے میں اور کسی کا کوئی آئینی حق ہے اس کے راستے میں کوئی پریشر جو ہے ہم برداشت نہیں کرتے ہم عوام کے حقوق کے لئے ہر قربانی دینے کے لئے تیار ہے اگر ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جو بھی ہے اور ایک پاکستان کا شہری ہے اس کے اوپر کوئی کیسز نہیں ہے وہ پاکستان کی سالمیت آئین دستور کے خلاف نہیں ہے چاہے وہ پولیٹیکل ورکر ہے یا عام پاکستانی شہری ہے وہ آ کے اپنے سٹیج پر کچھ بات کرنا چاہتے ہیں ہم ویلکم کہیں لیکن سٹیج کے اوپر تو جو تحریک انصاف کے لوگ آتے ہیں آپ کسی کو بھی اٹھا لیں ان کی اوپر ایک سے زائد کیسز ہوتے ہیں وہ تو کورس میں اگر ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ کورس کے مطابق پھر ان کو ڈیل کیا جاتا ہے تو ویسے آپ کو کوئی پیغام بجوائیا گیا کہ آپ نے تحریک انصاف کے لوگوں کو نہیں آنا نہیں نہیں ہمیں تو ایک تو ان چیزوں کا مجھے علم نہیں ہے دوسری بات ہے کہ ہم تو عوام کی پیغام سمجھتے ہیں ہم تو عوام کے مفاد میں جو بات ہے اس کے مطابق چلتے ہیں جو بات ٹھیک ہیں ان کو سمجھیں گے مانیں گے جو نہیں ہے تو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ اس ملک میں جب قانون اور آئین کی عملداری ہوگی تو بچت ہے سب کی یہ ملک تو بڑا عزیز ہے چودہ اگست آ رہا ہے اگست کے مہینے میں ہم بیٹے ہیں اس کے لئے کتنی قربانیاں لوگوں نے دی ہے پوری تاریخ ہمارے سامنے ہونی چاہیے تو کیا اگر ہم اپنے اپنے طور پر پارٹیز ہیں جو جو بھی ادارے ہیں پارلیمنٹ ہے اگر اپنا کردار ادا نہیں کریں گے اور یہ جو کھینچتانی ہے تو نقصان کس کا ہے نقصان اس ملک کا ہے ہمیں یاد رکھنا چاہیے قربانیوں کو شہادتوں کو جو ماں اور بہنوں کی عزت پامال ہوئیے ان کا ہمیں رکھنا چاہیے آزادی چودہ اگست جو ہے ہر سال آتے اور ہم مناتے ہیں اور منانا چاہیے لیکن آزادی یہ ہے کہ ہم ایک اچھا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بدقسمتی ہے پہلے ہم دیکھتے تھے کہ کوئی جلسہ ہوتا تھا کوئی اتجاج ہوتا تھا کوئی درنہ ہوتا تھا تو اس مقصود سیاسی جماعت کے ساتھ ہمیں پاکستان کا سب زلالی پرچم بھی نظر آتا تھا ابھی ہمیں درنوں اور اتجاج کے اندر صرف اس جماعت کے جنڈے نظر آتے ہیں اور یہ جو چودہ اگست ہے صرف اس دن ہمیں سب زلالی پرچم نظر آتے ہیں تو ہم نے پاکستانیت کو چھوڑ کر صوبائیت کو فروغ دے بلکل ہونا چاہیے جنڈے ہمارے جلسوں میں آپ نے دیکھا ہوگا آج بھی کل بھی ترانہ باقیدہ اس میں ہم نے سنایا ہے یہ بلکل اپنے بلکے بعض ممالک کا تو میں نے سنا ہے کہ اس میں ان کے اپنے پارٹیز کے بڑے بڑے فانکشنز میں جنڈے کی اجازت بھی نہیں ہوتی اس ملک کا جنڈہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے کہ ایک آئیڈنٹیٹی ہوتی ہے ہر جماعت کی لیکن بلکل آپ کی بات درست ہے جو بھی پورٹیکل پارٹی ہو اپنے جنڈے آئیڈنٹیٹی ہو بے شک لیکن پاکستان کا جنڈہ ہو سیرف ایرست ہو بلند ہو اور اس کی عزت ہو اس کا احترام ہو اور اس کے جو تقاضے ہیں میں بار بار بیان کرتا ہوں وہ پورے ہو ہم نے غیر ملکی سامرات سے تو آزادی حاصل کی ہے اور ہم نے ایک نظریہ پر آزادی حاصل کی ہے میں یہاں یہ بھی بتاؤ کہ یہ میرے خیال میں کل مشایخ اور علماء سے وزیراعظم پاکستان نے خطاب کیا ہے جی بالکل اس میں ان کا ایک جملہ تو مجھے بڑا پسند آیا اور ہونا چاہیے کہ یہ ملک میں قرآنی نظام ہونا چاہیے شریع نظام ہونا چاہیے نظریہ کی بنیاد پر یہ ملک بنا ہے اب میں بڑے عدب و احترام سے ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو شریعت اور جس قرآنی نظام کی آپ نے بات کی ہے کیا اس قرآنی نظام میں سود کی گنجائش ہے فیڈل شریعت کورٹ نے جو فیصلہ دیا تقریباً تین سال ہو گئے اور میکسیمم فائی پیئرز کا ٹائم دیا یعنی یہ میکسیمم کتنا مل درامد اس میں ہوا ہے اس میں استحصال کی گنجائش ہے عوام کے اوپر ظلم کی گنجائش اس شریعت میں ہے اسلام ایک آئیڈیالوجیکل کونسل ایک آئینی ادارہ ہے اس کی سفارشات سے علماریہ بھری پڑی ہے ان ریکمینڈیشنز پہ کوئی قانونسازی آپ نے کی ہے قانونسازی تو آپ دڑا دڑ کر رہے ہیں اپنے مفاد کیلئے لیکن کیا اس کی روشنے میں کوئی قانونسازی ہوئی ہے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ پاکستان کے اندر دہشتگردی کے واقعات کے اندر جو کلدم جماعت تحریک طالبان پاکستان اس کا نام ہم بار بار سنتے تھے تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ پاک فوج کی طرف سے بھی بتایا گیا ویسے جو حکومت کی مشینری ہے ان کو بھی پیغام بیجا گیا کہ تحریک اس طریقے سے نہیں ہوتی تو اس کو آپ کلدم جماعت تحریک طالبان پاکستان نہیں کہیں گے بلکہ اس کو آپ فتن الخوارج کہیں گے تو یہ فتن الخوارج کا مطلب کیا ہے اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیے دیکھیں وہ تو کئی سالوں پہلے بہت عرصے سے پاکستان کے ہر مکتب فکر کے علماء نے فتوے بھی دیئے ہیں اور پیغام پاکستان کی شکل میں ایک برپور اپنا ایک موقف دیا ہے ہر مکتب فکر کے علماء نے کہ یہاں پر پاکستان میں انوسنٹ لوگ پاکستانی شہری جو آپ کے ساتھ کسی جنگ میں نہیں ہے آپ کے ساتھ مقابلے میں نہیں ہے ان کا خون بہانہ یہ ٹھیک نہیں ہے جائز نہیں ہے ایک عالم بھی ایسا نہیں ہے جس نے اس کے جواز کا فتوار بلکہ قرآن کریم کے اس آیت کو پورٹ کیا ہے جس نے ایک انسان کا قتل کیا وہاں پوری انسانیت کا قتل کیا جس نے زندگی دی کسی کو وہاں پوری انسانیت کو زندگی دی تو اس میں تو کوئی دورائے نہیں ہے اور وہ پیغام پاکستان کی شکل میں بھی موجود ہے ہر جگہ موجود ہے تو یہ جب ہم فتن الخوارج کی بات کرتے ہیں تو اس کی تو ایک پرانی تاریخ ہے اور یہ بار بار بغاوتیں کرتے رہے تو بغاوت تو یہی ہے نا کہ آپ کا ایک ملک ہے اس ملک کے اندر ایک نظام ہے ایک ریاست ہے آپ کی میجورٹی اوورویلمنگ میجورٹی یہاں کے انسان کا خون بھی محترم ہے لیکن مسلمان ہے اکثریت کی تو ایسے ایک ریاست کے ساتھ ایک مسلح تصادم کرنا ایک وائلنس کا اس کی گنجائش تو تمام علماء نے ایک کی بات نہیں کرتے تو کسی ایک نہیں بھی اس کی جواز کی جازت نہیں دی ہے تو اس ملک میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہم نے ڈیمنسٹریٹ کیا ہمیں بھی تو اختلافات ہیں میں نے ابھی آپ کے سامنے اسلامی نظریاتی کونسل کی بات کی اس ملک کے ساتھ واقعی اپنے نظریہ کے ساتھ بھی ہم اخلاص نہیں کر رہے ہیں جو نظریہ پاکستان ہے اس کے مطابق ہم نے کتنے اقدامات کی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایک وائلنٹ تحریک کی طرف چلے جائے اس کا یہ ہے کہ آپ ایک پیسفل طریقے سے اپنے ڈیموکریٹک رائٹ کو استعمال کرے آپ ایک عوامی پریشر ڈیولپ کرے اور لوگوں سے اپیل کرے کہ اگر آپ کو واقعی ایک اسلامی ویلفر ریاست چاہیے تو آپ ان نمائندوں کا انتخاب کرے جو اس بارے میں مخلص ہے جو آنسٹ ہیں جو جانتے ہیں اس چیز کو تو یہ بات آپ کرے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں مثلا ہم درنا میں بیٹھے تھے کہ ہم دکانوں کے چیشے توڑے اور ہم جو ہے قانون کو ہاتھ میں لے اور نقصان پہنچائے اس چیز کی ہماری شریعت میں بھی جائش نہیں ہے بلکہ صحیح اچھے جب ہم پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے تلقات کی بات کرتے ہیں تو پاکستان اب بار بار یہ کہتا ہے کہ ہمیں یہ توقع تھی کہ جب وہاں پہ اشرف غنی اور آمد کرزئی کی حکومت ختم ہوگی اور یہاں پہ کبھی افغان تالبان کی حکومت آئی تو پاکستان کے ساتھ ان کے تلقات بڑے اچھے ہو جائیں گے پھر ہم نے دیکھا کہ ابھی افغانستان کے اندر افغان تالبان کی عبوری حکومت ہے لیکن اس کے باوجود نہ صرف افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے بلکہ افغان تالبان کے پاس جو نیٹو اور امریکہ اصلہ چھوڑ کر افغانستان کے اندر گیا تھا دہشت گرد وصلہ بھی استعمال کرتے ہیں تو اس کے والے سے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ افغان تالبان کی سرپرستی کے بغیر جو ہے وہ ممکن نہیں ہے تو آپ کی نظر میں افغان تالبان کی عبوری حکومت پاکستان کی توقعات اور امنگوں کے مطابق پورا کیوں نہیں اتر رہی ہے یہاں کے جو ہمارے دفاعی ادارے ہیں جن کی معلومات ہیں جو بورڈرز پہ ہیں ان کا موقف تو یہ ہے کہ افغان گورنمنٹ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہے وہ تو کلیر کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ تھا ان کا کہ ہم پاکستان کی سرزمین کو پاکستان خلاف یا کسی ملک کے خلاف جو دوہا کے اندر ان کا امریکہ کے ساتھ امن معاہدہ ہوا تھا تو یہ اصولی بات تھی لیکن ہمارے ادارے دفاعی ادارے ہماری لا انفارسمنٹ ایجنسیز وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پروف ہے کہ اس قسم کی انسر جنسیز وہاں سے ہو رہی ہے چھاسر ٹریننگ کیمپس ہندوستان نے افوانستان کے اندر بنائے ہوئے ہیں ہندوستان تو یہ اگر ایسا ہے اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اس قسم کے پروف بھی کچھ ہے تو یہ ٹھیک بات تو اس لیے نہیں ہے کہ جو ایگریمنٹ انہوں نے خود کیا ہے اور وہ خود کہتے ہیں کہ ہم اپنی زرزمین کو کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے تو میرے خیال میں اس کی پابندی ہونی چاہیے تو پاکستان کو افوانستان کے ساتھ اپنے تعلقات کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے دیکھیں ہم قریبی نیبرز ہیں ہمارے ایک تعلق رہا ہے اور یہ جو پوری جو بھی سٹرگل رہی ہے وہ سٹرگل میں سب کا ایک کردار ہے کہ وہ غیر ملکی اکوپیشن نہ ہو یہ سب ہو ٹھیک ہے تو نظر ثانی تو یہ ہے کہ ہم تو ایک برادرانہ تعلقات کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں ہمارے کلچر میں کئی چیزیں کامن ہیں دین مذہب عقیدہ کامن ہیں لیکن یہ ہے کہ احساس دونوں طرف کو ہے اس کو بھی ہونا چاہیے یہاں بھی ہونا چاہیے افغان مہاجرین کو کتنا عرصہ ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ ہمارا ایک ذمہ داری تھی جو ہم نے پوری کی اور مزید بھی ہم کریں گے جتنا آپ کے سامنے تھا ہمارے افغان مہاجرین ہمارے بھائی ہم ان کو کہتے ہیں ان کو یہاں جگہ دی اور بڑا احترام اور محبت دی تو وہ ایک بڑا تعلق ہے جو بڑا گہرہ تعلق ہے اور کوشش دونے طرف سے ہونی چاہیے کہ یہ تعلق گہرہ سے گہرہ ہو مضبوط سے مضبوط ہو وہ افغانستان کے مفاد میں بھی ہے اور پاکستان کے مفاد میں لیکن جب وہاں سے آپ کے ساتھ تعاون نہ کیا جائے مشکلات تو بڑھتی ہیں کیونکہ ہم نے جب گزشتہ دنوں ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی تو اس کے اندر ان سے بڑا سوال بھی پوچھا گیا ان سے کہا گیا انہوں نے کہا کہ یہ جو دو ممالک کے درمیان اس طریقے سے ہوتے ہیں تعلقات ہوتے ہیں یا پھر آپ سمگلنگ کہہ لیں یا دہشتگردی کے واقعات کہہ لیں تو وہ دونوں ممالک کے تعاون کے ذریعے اس کے اوپر قابو پایا جا سکتا ہے تو ہم تو تعاون کرتے ہیں ہمارے پاس چک پوسٹیں بھی ہیں ہم نے وہاں پر کلوسرکٹ کیمرے بھی لگائے ہم نے فینسنگ بھی لگائی لیکن افغانستان کی طرف سے ہمیں کوئی تعاون نہیں مل رہا تو کیا پھر پاکستان کو سخت رد عمل دینا چاہیے افغانستان کو اور تعلقات کے اندر تبدیل لینا چاہیے ہر ملک جو ہے اب چاہے افغانستان ہی کیوں نہ ہو اگر معاملہ کسی ایسے نہج پہ پہنچتا ہے جو ان کی سالمیت کے لیے نقصان دے ہے ان کے امن عامان کے لیے ہے تو وہ ہر ایک ملک جو ہے اس پہ اگدام کرتا ہے وہ اگر افغانستان بھی ہو تو کیا وہ دیکھے گا افغانستان کو بھی اپنے شہریوں کی جو عزت ہے اور شہریوں کا جو تحفظ ہے وہ عزیز ہے اسی طرح پاکستان کو بھی ہے بالکل ٹھیک تو بعض چیزیں ایسی ہوتی جو بالکل باٹم لائن ہوتی ہیں نا جی پاکستان کو پاکستان کے باشندوں کا ہے یہاں ان کے حقوق ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور ہمارے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ ملک جغرافیہ کی بھی تحفظ کرے اور ملک کے باشندوں کی بھی تحفظ کرے اسی طرح ان کی بھی ہے تو ظہر ہے اس کے اثارات تو پڑھتے ہیں اگر ہم کہے کہ نہیں پڑھیں گے تو یہ ویسے بات ہے اثارات اس کے پڑھتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے اور اس طرف سے بھی اس طرف سے بھی جو انس ایجنسیز ہیں جو ان کے پاس پروفز ہیں مختلف واقعات کے وہ تو پاکستان پہلے بھی دیتا رہے ہم نے دیکھا کہ جب یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی تو ہمارے وزیر خارجہ اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے مشترکہ پریس کنفرنس بھی کی اور انہوں نے کہا کہ یہ ڈوزیئرز ہیں کہ یہ جو ہندوستان ہے یہ افغانستان کی سرزمین استعمال کر کے یہ پاکستان مخالف کاروائیاں کرتے ہیں ہم یہ ڈوزیئرز یہ جو شواہد اور ثبوت ہیں جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا یہ ہم اقوام متحدہ کو بھی دیں گے اور دنیا کے باقی باثر اداروں کو دیں گے وہ دیئے لیکن اس کے باوجود وہ سرزمین اسے طریقے سے استعمال ہو رہی ہے بلکل طرف ٹھیک نہیں اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو پاکستان آپ جماعت اسلامی نے جو دھرنا دیئے ہیں اس کے اندر جو سب سے بڑا مطالبہ تھا آپ کا وہ کون سا تھا سب سے بڑا مطالبہ تو فوری طور پر بجلی کے بلو میں جو یہ ریلیف تھا یہ تھا اور آئی پی پیس کا مسئلہ یہ تھا کہ آئی پی پیس کی شکل میں جو اتنے بڑا ایک اماؤنٹ جا رہی ہے کہ پیسٹی چارجز کے نام پہ تو ظاہر ہے کہ اس کا برڈن پھر دوسری طرف بجلی کے بلو میں آتا ہے پھر ٹیکسز میں آتا ہے تو وہ تھا بجلی کے بل کا مسئلہ تھا اور جو سیلرائز کلاس ہے تنخوادار طبقہ ہے ان کا جو سلیوز بنے ہوئے ان سے جو ٹیکس کلیکشن ڈیڈکشن ہوتی ہے اگر وہ ٹیکس آپ تو سب لوگ اس میں آتے ہیں جو پرائیویٹ ورکرز ہیں وہ بھی آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم جو تنخواد لیتے ہیں اور اس سے ڈیڈکشن ہوتی تو کچھ بچتا نہیں ہے ہمارے سامنے تو وہ بھی ہم نے بات کی تنخوادار طبقے پر تنخوادار طبقے پر بوجھ کم کیا جائے 368 عرب روپیہ یہ کلیکشن ہوئی ہے پچھلے عرصے میں تنخوادار طبقے سے اور تاجروں کے خدشات دور کرنے کے لیے پانچ عرب جو ہے وہ فیوڈل سے اور لینلوڈ سے ہوا ہے تو ہم نے کہا بھئی ان کو آپ نے کیوں ایگزمٹ کیا ہے جو لینلوڈز ہیں جن کے پاس بڑی بڑی زمین ہیں ان سے پانچ عرب کلیکشن ہے اور تنخوادار طبقے سے 368 عرب ہے یہ اتنا بڑا گیپ ہے تو ان سے لے لیں آپ سیئی اسی طرح آئی ایم ایف کی ہیڈ کی میں نے پچھلے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا آئی ایم ایف کا ہیڈ بار بار وہ کہہ رہی ہے کہ وہی ہم تو ان کو کہتے ہیں کہ آپ سرمایہ داروں پر ٹیکس لگائیں اور غریبوں کو ریلیف دے لیکن یہاں بلاکس ہو رہا ہے بلکل صحیح بلکل اپوزٹ اٹھا کام ہوتے ہیں آپ غریبوں کو لٹکاتے ہیں ان کے اوپر بوجھ ڈالتے ہیں اور ناظرین نے اس وقت پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں اکرام چودری صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں مہرے قانون ہیں اکرام چودری صاحب بہت شکریہ آپ کا سر یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کو سپریم کورٹ کی طرف سے مقصود نشستیں ملیں پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بانی چیئرمن پی ٹی آئی کو مختلف کیسز کے اندر سیوال عدالتوں کی طرف سے ریلیف بھی ملا اب کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے عدالتوں کی طرف سے بانی چیئرمن پی ٹی آئی کو مسلسل ریلیف مل رہے ہیں وہ انقریب اڈیالا جیل سے رہا ہو کر باہر آ جائیں گے جبکہ دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ نہیں نہیں انہوں نے جو نو میئی کے اوپر الزام ہے کہ وہ نو میئی کے واقعات کے ماسٹر مائنڈ ہیں ابھی ان کے خلاف ملٹری کورٹس کے اندر مقدمات چلیں گے وہاں پہ ٹرائل ہوگا اور آپ بھول جائیں کہ بانی چیئرمن پی ٹی آئی اڈیالا جیل سے رہا ہو کر باہر آئیں گے تو اس صورتحال پر آپ کا کیا نکتہ نظر ہے دیکھئے ایک قانون کی تعلق علم کی حیثیت سے میرا نکتہ نظر یہ ہے ہمارے ہاں جس قسم کے کیسز بنائے جاتے ہیں اور اس میں جو لوپ ہولز ہوتے ہیں لیک آف کامپیٹنس پراسیکوٹرز کی ایویڈنس کلیکٹ کرنے کا طریقہ اور اس کی پلٹی سائز کرنا بہت سارے کیسز میں بہت ساری چیزوں کو تو پھر یہ ساری چیزیں آلٹیمیٹلی جب درست طور پر قانون کے جو بنیادی اصول ہے یا تسلیم شدہ اصول ہے اس کسوٹی پر دیکھا جائے تو پھر وہ ان کیسز میں کبھی کنوکشن نہیں ہوتی عام طور پر بریئے تھی اس کا نتیجہ ہوتی ہے میرا یہ خیال ہے جو کچھ یہ ہم دیکھ رہے ہیں ہم سب لوگ پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ جس طرح سے ایک کیس ختم ہوتا ہے پھر دوسرا بن جاتا ہے ایک کیس میں بیل ہوتی ہے تو باہر کھڑے ہوتے ہیں کسی نہ کسی ڈپارٹمنٹ کے لوگ تو یہ کنسسٹنٹ سلسلہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے سال ڈیٹھ سال سے یہ سارا اس بات کی نشان لی کرتا ہے پولیٹیکل وٹمائزیشن کا جو سلسلہ ہے اس کی اس قدر زیادہ یعنی فریقوینسی ہو چکی ہے کہ پھر اس میں ایویڈنس کلیکٹ کرنا اب مجھے یہ دیکھئے کہ ایک ایک شخص کسی پولیٹیکل ورکر کو آپ اسلامباد میں بھی ایف آئی آر دج کر رہے ہیں اسی اسی ایلیگیشن پہ آپ کوئیٹا میں بھی کر رہے ہیں کراچی میں بھی کر رہے ہیں کیا یہ فیسیکلی یا لاجیکلی اس کو درست کی قرار دیا جا سکتا ہے تو یہ ساری پرسپیکٹیو کو اگر آپ دیکھیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جس طرح کی جا رہی ہیں اب توشہ خانہ میں پتہ چلایا ہے کہ ایک کیس کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا and so on it continues اس سے یہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہمارے ہاں انصاف کے تقاضے پورے کرنے کی بجائے اور دیانکداری سے مقدمات کو استوار کرنے کی بجائے یا اندراج کرنے کی بجائے یا ان کی پروسیکوشن کرنے کی بجائے اگر آپ اس کو پلٹیکل طریقے سے ہی دیل کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ کبھی بھی مصبت نہیں ہوگا اس میں بریت اور مقدمات کے خراب ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے اب دیکھئے ہمارے ہاں سالہ سال میں بہت سارے کیسز ہوئے کرپشن اور دیگر حوالوں سے اور آپ نے دیکھا کہ وہ کس طرح سے آلیو سرڈن خسن بھی کر دیئے گئے صحیح اس سے اس سے آپ خود اندارہ لگا لیجئے کہ ہمارے ہاں اس طرح یہ مخصوص مقدمے بنتے ہیں خاص طور پر پلٹیکل ایریانہ میں اسی طرح اس کے خاتمے کا بھی اچانک انجام جو ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہوتی اب جو ڈیولمنٹ صاحب دیکھ رہے ہیں اپنے عمران صاحب کے حوالے سے جو بات کی میرا یہ خیال ہے کہ بہت سارے مقدمات کا فیصلہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ اس طرح آپ یہ سنجھیں کہ موٹیوں کی لڑی بکھر جاتی ہے یہ بکھرتے ہوئے نظر آتے ہیں جہاں تک ان مقدمات کے فائنل ڈیسیئنز کا تعلق ہے رہا معاملہ یہ کہ آیا ان کی آزادی یا ان کے جیل سے باہر آنے کا مسئلہ یا معاملہ تو میرا یہ خیال ہے کہ اس میں کچھ وقت یقینہ لگے گا اس وقت عمران خان کی طرف سے ایک خاص قسم کے بیانات اور خاص قسم کی بات کی جا رہی ہے اپنے طور پر ایک میسیج دینے کے لیے جس میں بعض کا ذرا ہرکا پن بھی ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد ایک سختی کا تناظر بھی سامنے آتا ہے یہی صورتحال ہمیں اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ جو حکومت ہے اس کی طرف سے بھی اسی قسم کی بات آپ کو دیکھنے میں ملتی ہے کبھی کہا جاتا ہے کہ اچھا جی آپ کر لیجئے بات کریں نیگوشیٹ کریں بیٹھیں ہم معاملات کو طے کرتے ہیں اور پھر اچانک پڑا چلتا ہے کہ نہیں نو میں ایک ایسا نکتہ آغاز ہے جب تک یہ انجام کو نہیں پہنچتا اس سے قبل کسی قسم کی سیٹلمنٹ یا کسی قسم کی نیگوشیشن کے لیے قطن کوئی انجائش نظر نہیں آتی تو میرا شعال ہے کہ اس سارے پرسپیکٹیم میں فیلحال یہ تگو دو جو ہے دونوں یا میں سے فریق تو نہیں کہوں گا فریق تو دو ہی ہے اسٹیبلشمنٹ اور فیرر گورمنٹ اور دوسری طرح امران خران تو میرا خیال ہے کہ یہ ساری صورتحال کچھ حرصہ یقین نہیں جاری رہے گی لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ سارا ہاؤس آف جیسے کہتے ہیں نا کارڈز وہ بکھرنے کے امکان زیادہ ہیں اس میں سے نتیجہ کچھ نہیں چلیں اس کے اوپر آپ کے جواب آگئے یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر آنما عمر عیوب خان صاحب نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کو مدت ملازمت میں توسی نہیں لینی چاہیے اور جیسے ہی ان کے ملازمت کی مدت ختم ہوتی ہے تو ان کو گھر جانا چاہیے تو آپ کی نظر میں یہ جو چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کی توسیق کے معاملے کی اوپر باتیں کی جاری ہیں اس کے اندر کچھ حقیقت ہے یا یہ ایک جھوٹا پروپیگنڈا ہے اور اس حوالے سے چیف جسٹس جو ہیں سپریم کورٹ کی ان کی توسیق کے معاملے پر ہمارا قانون کیا کہتے ہمارا قانون تو بلکو واضح ہے کہ جو سینئر موسٹ جج ہوگا ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں وہی چیف جسٹس بنے گا اور اس کے بعد نیکس سینئر جو ہے وہ ٹیک آور کرے گا یہ تو ہے آئین اور قانون کی صورتحال اس میں باوقات irregularities میں ہمارے ہاں لیٹلی میڈم نیلیم جو لاہور میں چیف جسٹس پائنٹ ہوئیں تو ان میں جو سینئر موسٹ تھا اس کو نہیں لگا نہیں لگا گیا تو یہ لیکن ہمارا انیس سو اچھین میں کا سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے جس میں یہ تیہ ہو گیا تھا کہ سیناریٹی جو ہے یہ اصول ہوگا کی جسٹس بننے کا اب رہا معاملہ آپ نے دوسرا سوال کیا ہے توسیق توسیق حوالے سے جب تک آئین میں ترمیم نہ ہو اس وقت تک توسیق کی گنجائش ویسے ہی نہیں کیونکہ موجودہ حکومت کے پاس نہیں دراصل یہ ساری تگو دو جو ہو رہی ہے ابھی لیٹلی جو آپ نے ایلیکشن ایک میں ترمیم کی اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو کسی نہ کسی طریقے سے کانٹروورش بنانے کی کوشش کی جارہی ہے جبکہ یہ ججمنٹ مکمل طور پر ایک بات کی نشاندری کر رہی ہے کہ یہ چیف ایلیکشن کمیشن نے ایک پارٹی کو ایلیکشن سے باہر کرنے کی کوشش کی جس کے نتیجے میں یہ ساری بے قائدگی یا انڈیگیلٹی کریئٹ ہوئی اور یہ گیارہ ججے نے یہ بات اپنی فیصلے میں کہی جس میں چیف جس موجودہ جو ہیں وہ بھی شامل ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ساری کوششیں یقینا ایک طرف ہیں یہ ہو جائے مگر میرا نکتہ نظر یہ ہے کہ ہمیں آئینی معاملات کو اگر سیاست کی نظر کرنا شروع کر دیا جو اب کچھ سالوں سے ہو رہا ہے تو پھر پاکستان میں نہ آپ کی جمہوریت کا مستقبل سیو کیا جا سکتا ہے اور نہیں یہاں آئینی حکومت اور دیگر کیا کہ آپ نے اتنا پورا من دی ہے تو اب یہ بتائیں کہ جماعت اسلامی کو سیاسی طور پر کس حد تک فائدہ پہنچ ہے دیکھیں سیاسی طور پر ہمارا پیغام ان بیسک ایشوز پہ گھر گھر تک پہنچ عوام تک پہنچ ہمارا جو پارٹی ورکر متحرک ہوا ایکٹیو ہوا تو ایسے ورکر کے تعداد میں اضافہ بھی ہوگا ہمارے ورکر وہ بیٹھے رہے ہیں وہ تو بڑے انرجیٹک اور بڑا تو یہ ہوا دوسرا یہ ہے کہ ہم نے تینجیبل اس کو ایچیومنٹ ہے میں سمجھتا ہوں کئی دھرنے آپ نے دیکھے ہیں اس اسلام آباد میں دیکھے ہیں درنوں کی ایک تاریخ آپ دیکھ لیں آپ کو اس قسم کی کوئی تینجیبل ایچیومنٹ نظر نہیں آئے گی جو ایک عام آدمی کے ساتھ وہ نظر نہیں آئے گی تو یہ تو باقاعدہ ایک عام آدمی کا مسئلہ تھا دوسری بات یہ کہ اس میں بہت بڑے ذمہ دار فورم کی طرف سے ریٹن وربل وعدے ہوئے اور پھر ہم نے کہا کہ اگر وعدہ یہ ایفا نہیں ہوں گے تو ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں تو بڑا فائدہ ہوا باقی پارٹیاں جو ہیں وہ پارٹیاں بھی موجود ہیں میں کسی کو نہیں کرتا لیکن مختلف ایشوز ہیں ایجنڈے ہیں جماعت اسلامی کو یہ ہوا کہ عوامی ایجنڈے کو عوامی مسائل کو جو ایک طرف لوگوں نے رکھ دیا تھا جس کی طرف لوگ نہیں آ رہے تھے کچھ اور ایشوز کی طرف یہاں پر پولٹکس ہو رہی ہے جس طرح آپ نے یہ چیز دسکس کی لیکن یہ جو کامن آدمی کا ایشو تھا اس کو کسی نے ایڈریس ابھی جیسے آپ نے کہا کامن آدمی کا ایشو تھا اس سے پہلے بھی جماعت اسلامی نے پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر یقینا بڑے بڑے جلسے کی ہوں گے لیکن آپ پور امید ہیں کہ جلسوں کے اندر تعداد نظر آئے گی وہ شاید ماضی کے نسبت زیادہ ہوگی